بات اب آپ کو بتائیں گے صدرہن رامنات کوویند کے انتخاب کے حوالے سے کیونکہ رامنات کوویند کا ٹینئور مکمل ہو رہا ہے اور نئے صدر کے حوالے سے جو انتخاب کی تیاریاں ہیں وہ ملک بر میں شروع ہو گئی ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ اگلے دو ماہ کے بعد ہی ملک کو ایک نیا صدر مل رہا ہے اور صدر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو صدرہن کے انتخاب کے لیے تیاریاں بھی تیز ہو رہی ہیں اور ساتھی ساتھ جمہو کشمیر میں اس بار ایمپیز کی ووٹ ویلو میں کمی ہوئی ہیں اور مانا جاتا ہے کہ تقریباً ورحال اگر ہم بات کریں گے تو سات سو آٹھ میں سے سات سو ووٹ یعنی کہ آٹھ ووٹ کم ہوئے ہیں اور جمہو کشمیر اسمبلی پہلی بار صدرہن کے انتخاب سے باہر ہے کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر کوئی اسمبلی نہیں ہے عوامی حکومت نہیں ہے اس سلسلے میں بھی صدرہن کی جو ووٹ ہے انتخاب ہے اس میں بعض حابطہ طور پر کمی ہے جو ایمپیز ہے جمہو کشمیر کے حوالے سے وہ اس بار جو ہے اس انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ ووٹ اس بار کم ہو رہے ہیں کہ پہلے اس سے پہلے اگر ہم سات سو آٹھ کی بات کریں گے تو اس بار جو ہے صرف سات سو ووٹی صدرہن کے انتخاب میں حصہ لے گے وہ ووٹ ویلیو کم ہو گیا دراصل جو ہمارے ممبر پارلمنٹ سے وہ ووٹ ڈالیں گے لیکن کیونکہ ہماری بیک اینڈ پر نہ تو کاؤنسل ہے اور نہ ہی اسمبلی ہے اس وجہ سے اس ویٹ ووٹ ویلیو کو کم کر دیا گیا ہے یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے چوبیل جولائی کو لاس ڈیٹ ہوگا آج ہی صدرہن رامنات کوون کا بحث صدرہن اس کے بعد نئے صدر ٹیک آور کریں گے اور اس سے پہلے انتخابی عمل کو پورا کرنے کی کوشش کی جائی اور یہی وجہ ہے کہ ملک بر کے اندر نئے صدر کے انتخاب کے حوالے سے سیاسی غیمہ غیمی جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جو لیجسلیٹرز ہیں سٹیٹ اسمبلیاں وہ پارٹسپیٹ نہیں کر پائیں گی جی صدرہن کے الیکشن میں صرف جمہور کشمیر نہیں ہے اسی ریاستے جو اس بار صدرہن کے الیکشن میں پارٹسپیٹ نہیں کریں گی بلکہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا فیلال ووٹ ویلیو جو ممبران پارلمنٹ کا ہے صدارتی انتخاب کے لیے جو الیکٹڈ اسمبلیاں ہماری سٹیٹ کی نہیں ہے اب وہ اس حوالے سے ان میں ووٹ ویلیو کم کر دیا گیا اور یہ ووٹ ویلیو اس لیے بھی کم کر دیا گیا ہے ہمیں کمپیئر کیا گیا ہے جی دلی پانڈیچری اور جمہور کشمیر کو ایک ہی طرز پر رکھا گیا ہے اس لیے وہ بھی ایک پریشانی ہے اس میں اور دوسری بڑی بات کہ سات سو آٹھ جو ہمارا ویلیو تھا وہ اب سات سو پر آ گیا ہے اور جب ہم دیکھیں گے کہ نائنٹین سیونٹی فور سے سیونٹی فور میں جب گجرات اسمبلی کو ڈیزولو کیا گیا ایک سو بیاسی ممبر وہاں پر تھے آن ناؤ نیرمان آندولند وہاں پر چھڑا تھا اور انہی دنوں نئے صدر کا انتخاب بھی ہونا تھا نائنٹین سیونٹی فور میں اور اس وقت فخردین علی احمد الیکچوئے تھے تو اس وقت گجرات اسمبلی ٹیک اپ نہیں کر پائی تھی اپنے پورے پروسس کے اندر اور اس بار جمہو کشمیر صدارتی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی یعنی جولائے میں انتخاب نہیں ہوں گے ہمارے ریزلٹ نہیں آئیں گے اس لیے گجرات پہلے ایک اسمبلی تھی اور دوسرے نمبر پر اب جمہو کشمیر اپنی تاریخ کو بنا رہی ہے کہ صدر کے پورے انتخاب میں اسمبلی کا کوئی رول آپ کو دکھے گا نہیں ووٹ ویلی جیسے آپ نے پہلی کہا ہے فکس کر دیا گیا ہے جی 708 اور اس طریقے سے اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا اور یہ ووٹ ویلیوز جو ہیں صدر ہند کے حوالے سے جو میرے پاس اداد شمار ہے 1952 کے 1952 میں یہ ووٹ ویلیو تھا جی 494 اس کے بعد مارجنل یہ انکریز کر دیا گیا ہے 57 میں اس کے بعد یہ دوبارہ انکریز ہو اور آہستہ آہستہ کر کے یہ انکریز ہوتے رہے ہیں لیکن اس بار جو ہمارا ووٹ ویلیو رہے گا that will be 700 تو آخری دن 24 جولئی 24 جولئی سے پہلے ملک کے اندر نئے صدر کا انتخاب ہوگا انتخابی دنگل میں پہلی بار جمہو کشمیر اسمبلی کا کوئی رول نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اسمبلی نہیں ہے اور ملکی تاریخ میں جب آپ دیکھیں گے تو گجرات کے بعد جمہو کشمیر دوسری اسمبلی ہوگی جو کوئی بھی رول پلے نہیں کرے گی صدر ہند کے انتخاب کے بعد ایک معاملہ پہلے آیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ جب اندولند چلا تھا وہاں پر نو نرمان اندولند that was 1974 اور سلط فقردین علی احمد الیکٹ ہو کر آئیں گے اس بار دیکھنا ہوگا کہ بینہ جمہو کشمیر کے اسمبلی کے کون سے صدر الیکٹ ہو کر آ سکتے ہیں تو یہ تو تھی بات